کیسی یہ ڈگر ہے کیسا یہ سفر ہے کیسی یہ ڈگر ہے کیسا یہ سفر ہے خوش کے بہر کا دل منتظر ہے بس اتنی اسی کہانی ہے بس اتنی اسی کہانی ہے بحیلی زندگانی ہے بحیلی زندگانی ہے ایمو چلی گیا آپ کی سسرا الوالی ہے وہ ایمو چھوٹ بولا نا مجھ سے دھوکہ دیا مجھے آئیمو میری جان تم سو رہی تھی چلی بھول گئی نا میں آپ کے بازوں کی وقت ہے کبھی نہیں سوتی کبھی نہیں نہیں ہاتھی میرے جانے کی بات سن کے تم مجھے در گئی تھی ہاں ایمو مجھے دیا میں نے ان کو اسی وقت دیکھ لیا تھا جب آپ نے دودھ والا سمجھ کے دروازہ کھولا آپ کے چہرے پہ جو خوشی تھی نا مجھے تب ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری راتوں کی نیدے اڑنے والی ہیں لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی کہیں نہیں جانے دونکہ آپ کو چاہے جو بھی ہو سا میں سپر کل نہیں پلیس مجھے چھوڑ کر مت جائے پلیس رہنے دیں آپ اپنے مجھے آپ سے بھی بات نہیں کرنی بھوکا دیا آپ نے مجھے چھوڑ بھول اچھا تمہاری آپی جا رہی ہے تو تم کوئی ابو سے بھی خفا ہوگا یہ بھی نہیں سوچ رہی ہے کہ جب تم چلی جاؤ گی ابو تو بالکل نہ کھلی رہ جائے گا میں آپی کی طرح بھولی نہیں میں کہیں نہیں جاؤ گی آپ کو اکیلہ چھوڑ کر جانا تو پڑے گا یہی ہوتا ہے اور یہی ہوتا رہے گا باپ آپ کو اپنے جگر کے ٹکڑے خود سے علاق کرنا پڑتے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کو حکم ہے اور یہی سنت نبی یہ ایک ایک عجیب سا فرض ہے واحد فرض جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی نباتا میں اگر خدا نہ خواستہ تو دونوں بہنوں کو رخصت کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو تو میری روخ کو چین نہیں ملے گا پھٹکتی رہے گی نہیں اپو میرے پچھے میرے پچھا السلام علیکم کیسے ہو بینہ بہت انتظار کروایا تم نے کیسے ہے لیزا لیزا کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں تھی ماما نے بتایا کہ آسم کی شادی ہے تو میں نے سوچے کرسپس ہے موقع کا فائدہ اٹھایا تم ٹھیک ہے تو پھر آپ اور لیزا ہمیں کب خوش خبری سنا رہے ہیں انشاءاللہ دو مہنے ماما کیا ہے ایس یہ کمرے میں جائے رماز پہ بیٹھی تمہاری سلامتی کی دعائیں کر رہی ہوتی تم جاؤ گے تو بوٹ رہی جو بھائی ان سے بل لو آبینہ تم ایسا کروں کہ ناشتہ لگوا دو آیاز کو بی بھوک لگی ہوگی یا چیز اوملٹ بنا دینا آج بھائی آئے میرا کچھ انگریزی ہونا چاہیے جی پاپا نئی پروژیک کے سلسلے میں انجنئر کے ساتھ میٹنگ ہے آپ چلیں گے آئی بیٹھا آج میرا جانا مشکل ہو جائے گا تم کو دیل کر لینا آج تمہاری امی کے ساتھ مجھے شاپنگ بجانا ہے آج تمہاری امی کے ساتھ مجھے شاپنگ بجانا ہے کام بیٹھا ماما آیاز کیسا ہے میرا بیٹا سفر کیسا گزر میری جان کا آپ کے شوہر نے ایکانومی کلاس کی ٹکٹ بھیج دیتی اور ریسپیکٹ تھکا دینے والا میرا شوہر کہ تمہارے پاپا ہے کہ مجھے تو فیاض نے اطلاع ہی نہیں دی ورنہ میں تو تمہیں ایکانومی کلاس کا ٹکٹ بھی نہ بھیجنے دیتی آپ کو میری فکر ہے کرنا ہاتھ کے ساتھ ہی تمہیں بھی لے شکھوے شروع کر دی لیزا کیسی ہے شیس فائن پرفی میں جا آپ کے لئے چلو پھون پہ بات ہوگی نا تو اپنے اسے تینکیو کہہ دوں گی آیاز اچھا ہوا پٹھے تم آگے تمہیں بتائیں میں نے آسین کی شادی کی تاریخ رکھتی ہے اب تم آئے ہو تو بھائی کی شادی میں شرکت بھی کر لینا آپ کے کلوتے پیٹے کی شادی ہے ہم دم سے تو کریں ماشاءاللہ میرا بڑا بیٹا ہے تو ماں ہوں ارمان تو نکالوں ہم اور وہ بھی کلوتا بیٹا ہے نا کیا ہو گیا تمہیں بیٹا ماشاءاللہ میں چار بیٹوں کی ماں ہوں شیراز نے جلدی شادی کر لی تم نے جا کے لینن میں کر لی اب آسین کی شادی میں میں سارے ارمان نکالوں گی تم چلنا میرے ساتھ میں تمہیں رائمہ سے ملواؤں گے ملوگے تو خوش ہوگی اچھو اچھو چلو تم تھک گئے ہوگے نا تم چاور لو میں تمہارے لیے ناشتہ لگواتی خوک لگی رہی ہے نا چلو چلو آجو آجو امی باپا بس پہنچنے والے ہوگی آپ نہیں آرہے امی باپا آرہے ہیں نا اچھا بات رہیں گے ہلو آسین اسلام علیکم اسلام علیکم عوالیکم اسلام رائمہ ایسا ہے کہ کافی دیر سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے تھے بہت خوش ہوئی یہ آپ آئے جاؤ نا بیٹا شاہ بھائی کبھر لگو ستھا اچھا اسلام تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی انکل سب پہریت ہے نا بیٹا پریشان نہیں ہوتے بڑوں کے مام لائے تم جاؤ اندر جاؤ جاؤ بیٹا جاؤ جاؤ لکھا اسلام بھائی آپ ہماری مجبوری کو سنجھیں پلیس آہ 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 نہیں اسلام اس لکے زور زبردستی والی کوئی بات دیں اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو شادی ہم اسی ڈیٹ پہ کریں گے جو ڈیسائید ہوئی لیکن انکلہ پریشان مطلب مجھے تو جانا ہی ہے لیکن اگر میں نہیں نہیں بٹا ایسی بات تہیے جب ہم ایک ہو گئے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی مجبوریوں کو بھی سمجھنا پڑے گا لیکن میں بس میں کیا کہوں جی بھائی صاحب میں جانتی ہوں پیٹیوں والوں کے سو پرابلمز ہوتے ہیں ظاہر ہے رشتہ داروں کے مسائل ہوتے ہیں لیکن ہماری تو بس یہی ایک درخواست ہے نائی بھاوی آپ اس طرح سے کہہ کے وہ شرمندہ نہ کریں گا میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی مجبوری لیکن میں بس ذرا بچیوں سے آپ چانتے ہی ہیں ضرور ضرور آپ بچیوں سے مشورہ تو کر لیں آپ لوگ تشریف رکھئے میں حاضر ہوتا ہوں دیکھ لیا بیٹھے بٹھائے ایک شریف آدمی کو پریشان کر دی اب کیسے کریں گے یہ سب کچھ ہو ہو چھپ کریں آپ ہمیشہ دوسروں کے غم میں دکھی رہتے ہیں سوائے اپنے اس طرح سے میں رخصت نہیں کروں گی اپنی بہن کو لاوارس نہیں ہے وہ میں نے سارے ارمان پورے کرنے ہیں ابھی کوئی بے آسرا تو نہیں ہے نا بھائی رائمہ اپنے گھر میں خوش رہے گی تو تم سمجھو کہ تمہارے سارے ارمان پورے ہو گئے لیکن ابھی تو میں نے اپنے آپ کو سمحالہ ہوا تھا کہ کافی وقت ہے آپی کے یہاں سے جانے بھی لیکن اب وہ کل ہی چلے جائیں گے کیا ہو کہ بٹا تم تو اتنے بہادر ہو بہادر انسان تو ہوں لیکن بہادر بہن نہیں ہوں رائمہ چپنے ہی کرو گی نا تم ابو آپ ایسا ہی کیجئے جیسے آنکل آنٹی چاہتے ہیں دنیا کو آپ کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رائمہ میری بچھی میری جان میں اندر یہ کہنے کے لئے آئی تھی کہ شادی مکررہ وقت پہ ہی ہوگی لیکن تمہاری بات چھنکے مجھے جیسے نئی زندگی ملے اچھا لگ رہا ہے نا کوئی بات تو کروائیں نہیں کیا بات کریں ٹھیک ہے بس آئیمہ تم نے ابو کی دوائی کا خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی دوائی میں بہت تاخیر کرتے ہیں اور تم نے ان کی آفس کی تیاری بھی رات سے کر لینی ہے تاکہ انہیں صبح دیر میں ہو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے زیادہ ہی خیال رکھوں گی ابو کا آئیمہ مجھ سے ناراز ہو کیا یہ کیا پہنا ہے آپ نے جلدی جلدی میں ڈیزائنے سے ڈریس بھی نہیں بن سکا آئیمہ اچھا تو لگ رہا ہے اتنا اور تمہیں پتہ یہ بہت مقدس بھی ہے امی نے اتنی شادی پہ سے پہنا تھا اتنا اولڈ فیشن ہے اب ایسا کوئی بھی نہیں پہنتے میرا تو دلچارہ ہے کہیں جا کے سری پھوڑ لوں اپنا آئیمہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹس کرنا بند کر دو آپ کے لئے ہوں گی چھوٹی چھوٹی باتیں غیر اہم میرے لئے تو بہت اہم ہے پورا ایک ہفتہ لگا کے میں نے ڈیزائن سیلیکٹ کیا تھا ایسے آتی ہے بھرات اتنا چپ چاپ ایسا لگ رہے چور آگئے ہیں گھر میں آئیمہ چھپ کر جاؤ کوئی سن لے گا اور جلدی سے جاؤ جا کے تیار ہو میں نہیں ہو رہی تیار بھائی ٹھیک ہوں میں ایسی طرح یہ گھڑی امی کی گھڑی ہے اور آج سے یہ تم پہن ہوگی میں بہنی آپی نہیں کر رہے اس طرح میں نے کہہ دیا نا تم پہن ہوگی تو تم پہن ہوگی اور دیکھو یہ تمہارے ہاتھ میں جج بھی کتنی رہی بس میں نے کہہ دیا نا اس لئے تم پہن ہوگی ٹھیک ہے اب چلو جلدی سے جا کے تیار ہو چلو آپ کو تو تیار کر دوں پہلے بس سوڑا سا ہی رہ گیا یہ لپسٹک کہاں گئی ایمی میں ہو جائے ایمی میں ہو جائے لیوین جی آپ کی امانت ہاں اسلام بھائی جی سر آپ نے ہمارا بھرم رکھا ہماری مجبوری کو سمجھا ہمیں عزت دی یہ احسان ہم آپ کا کبھی زندگی بھر نہیں بھولی ایسا مت کہیے بھابی آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں احسان تو آپ نے کیا ہے مجھ میں آسن بیٹا انکل آپ پریشان نہ ہو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا جیتے رہو بھٹا صرف اتنا یاد رکھنا کہ کبھی تمہارے ماباب کی تربیت میں حرف نہ آئے ابو آئیمہ آئیمہ بھٹا کسی کونے میں بیٹھی رو رہی ہی ہوگی تم جاؤ جاؤ اللہ کے حوالے انکل ہم آئیمہ سے ملے بگر کیسے جا سکتے ہیں لیکن دولن جب گھر کی دھلیس سے باہر آ جائے تو اس کا واپس گھر میں جانا بچہ گونی ہوتی ہے آپ آپ رائیمہ بیٹا تم آسن دونوں مل کے جاؤ اور رائیمہ کو منا کر لاؤ اس کی ناراضگی بجہ ہے جاؤ شکل اما کیسے ہاتھ پہ سر رکھی سوگی کیسے راہوں گی کچھ تو نہیں بھی نہیں ایمہ ایمہ دروازہ کھولو ایمہ ایمہ نہیں کھولو ہی جب تک آپ چلی نہیں جاتی میں دروازہ نہیں کھولو ہی ایمہ میں جا رہی ہوں دروازہ کھولو نہیں کھولو ہی جائے آنیاں سے تم رو رہی ہو نا ایمہ تم نے مجھ سے بادا کیا تھا کہ تم نہیں روگی رو نہیں تو ہاں کیا کہ رو ایمہ تم میری چھوٹی بہن ہو نا دروازہ کھولو کھولو مجھے نہیں ہوں میں آپ کی بہن میں صرف آپ کی بہن تم چاہے مجھے بھائی سمجھو یا نہ سمجھو لیکن تم میری چھوٹی بہن مجھے 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 لیکن مجھے 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 ان landed موسیقی